اور اس کی پچیس آیت سے لے کر اکتیسویں آیات کے آخر تک پاکلامی سے پڑھیں گے میرے پاس جو بائیبل مقدس موجود ہے اس میں یہ آیات صفحہ نمبر ایک سو ستاسی پر موجود ہیں اب اپنی بائیبل جو ایڈیشن ہے آپ کا اس کی مطابق ان آیات کو میرے ساتھ دیکھ سکتے ہیں خداون کے پاکلامی میں لکھا ہے آدھی رات کے قریب پالوس اور سلاس دعا کر رہے اور خدا کی حمد کے گیت گا رہے تھے اور قیدی سن رہے تھے کہ یکا یک بڑا بھونچا لیا یہاں تک کہ قید خانہ کی نیو ہل گئی اور اسی دم سب دروازے کھل گئے اور سب کی بیڑیاں کھل پڑی اور دروغہ جاگ اٹھا اور قید خانہ کے دروازے کھلے دے کر سمجھا کہ قیدی بھاگ گئے پس تلوار کھینچ کر اپنے آپ کو مار ڈالنا چاہا لیکن پالوس نے بڑی آواز سے پکار کر کہا اپنے تائیں نقصان نہ پہنچا کیونکہ ہم سب موجود ہیں وہ چراغ منگوا کر اندر جاکودا اور کانپتا ہوا پولوس اور سلاز کے آگے گرا اور انہیں باہر لا کر کہا اے صاحبو میں کیا کروں کہ نجات پاؤں انہوں نے کہا خداوند یسو پر ایمان لا تو تو اور تیرا گھرانا کیا پائے گا نجات پائے گا کلام مقدس کا پڑا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث تہرے آمین میرے عزیزو آج کا جو کنوینشن کا عنوان ہے موضوع ہے جب ہم خداوند کے کلام میں اس بات کو جو اکتیسویں آیت کے اندر لکھی ہے سولویں باپ کی اکتیسویں آیت میں جب ہم اسے دیکھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے کہ اگر تُو خداوند پر ایمان لائے تو کیا ہوگا تُو اور تیرا گھرانا کیا پائیں گے آج کا جو موضوع ہے وہ بھی ہے وہ بھی یہ ہے کہ خداوند یسو میں مسرور مسیحی خاندان خاندانی زندگی کیسی زندگی ہوتی ہے کلام میں سے آج ہم اس بات کو دیکھیں گے اور اس بات پر گوھر کریں گے خاندان کا سربراہ اور خاندان کا ہر ایک فرد جو ہے وہ دوسرے کے لیے برکت کا باعث بنتا ہے مجھے آپ کا ساتھ چاہیے ہوگا آپ میرے ساتھ رہیں خاندان کا ہر ایک فرد دوسرے کے لیے کیا بنتا ہے جی برکت کا باعث بنتا ہے اور اگر والد ایماندار ہوگا تو وہ اپنی نسل کو خدا کی طرف لے کر آئے گا اگر ماں اگر ماں دعا کرنے والی ہوگی تو وہ اپنی اولاد کو خداوند کے پاس لے کر آئے گی اور کلام میں لکھا ہے کہ اگر شہر راسباز ہو اگر کون راسباز ہو جی شہر راسباز ہو اور بیوی راسباز نہ ہو تو وہ اپنے اپنی بیوی کو راسباز شہر بچا سکتا ہے کیوں اپنی شخصی زندگی سے اپنی گواہی سے اپنے بولچال سے اپنے مسیحی کردار سے اور جب سارا خاندانی خداوند کے ساتھ چلے گا تو پھر مسرت شادمانیاں اور برکتیں خاندان کہ میرا بندہ دعا نہیں کر داتے میں کیوں دعا کروں بیویاں دعا نہیں کرتی اور اگر بیویاں دعا کر رہی ہو تو شہر خدا سے دور ہے ماں باپ دعا کرتے تو بچے خدا سے دور ہیں میرے زیزہ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے ابلیس اصل میں یہ نہیں چاہتا کہ ہمارا رشدہ خدا کے ساتھ مضبوط ہو جائے وہ خاندان میں کچھ نہ کچھ ایسا ضرور رہنے دیتا ہے اپنا کچھ نہ کچھ خاندان میں ضرور چھوڑ دیتا ہے جو کہ ہماری زندگی میں شادمانی کو مسرت کو ختم کر دے کلامِ مقدس میں لکھا ہے کہ پالوس اور سلاس نے فلیپی دروگے سے کہا کہ اگر تو خداون یہ سمسی پر ایمان لائے تو تو اور تیرا گرانہ نجات پائے گا ایمان کون لارہا ہے جی ایک شخص کون ایمان لارہا ہے لیکن گرانہ نجات پا رہا ہے وجہ کیا ہے کہ خداون کسی گناہگار کی راکت نہیں چاہتا وہ دیکھتا ہے کہ اگر ایک بچ رہا ہے تو اس کی زندگی کے وسیلہ سے اس کی گواہی کے وسیلہ سے اور اس کے کردار اور اس کے گفتار کے وسیلہ سے اور اس کی روحانی ترقی کے وسیلہ سے خاندان بچ جاتا ہے اور میرے زیزو ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص اپنے گھر کے اندر ایک شخص اپنے گھر کے اندر بیماری کی حارت میں لیٹا ہوا تھا اور لیٹے لیٹے کھڑکی سے اس نے باہر نظر دھڑائی تو اس نے دیکھا کہ ایک بڑی خوبصورت اور بڑے پتوں والی بیل لگی ہوئی ہے اور جب اس نے بیل پر نظر کی تو موسم جو تھا وہ خیزان کا موسم تھا اور اس بیل کے پتے جو تھے وہ جھڑ رہے تھے تو کیا ہوا کہ وہ شخص جو ہے وہ روز کھڑکی کھولتا جب صبح دیکھتا تو ایک پتہ گر جاتا اور جب ایک پتہ گرتا تو وہ شخص یہ کہتا کہ آج میری زندگی کا ایک اور دن ختم ہو گیا جب یہ بیل ختم ہو جائے گی جب یہ بیل ساری اس کے پتے جھڑ جائیں گے تو میں بھی مر جاؤں گا یہ اس کا ذہن تھا یہ اس کی سوچ تھی لیکن ساتھ ساتھ اس کی طبیعت بھی خراب سے خراب تر ہو رہی تھی اور وہ موت کے قریب تر ہوتا جا رہا تھا ایک روز جب اس نے دیکھا کہ بیل کی اوپر دو پتے ہیں تو وہ اور پریشان ہوا اس کی سانسیں اسے اپنے سینے میں اٹکتی ہوئی جو ہے وہ محسوس ہو رہی تھی اور کیا ہوا کہ جب اگلی صبح وہ اٹھا تو اس نے دیکھا کہ ایک اور پتہ گر گیا اور ایک آخری پتہ جو ہے وہ بیل کی اوپر رہ گیا ہے اس کے گھر کے سامنے ایک شخص رہتا تھا جو کہ ایک مصور تھا ایک پینٹر تھا وہ اس سے ملے کے لیے آیا کہ بھائی تم باہر نہیں آتے تو اس نے کہا کہ میں کیسے اپنی زندگی کی کہانی بیان کروں یہ بیل جو ہے اگر تم اس کو دیکھو تو میری زندگی ایسی ہے روز اس کے پتے گرتے ہیں روز میری زندگی کام ہوتی جا رہی ہے اور میں موت کی طرف جا رہا ہوں وہ مصور بھی ایک بوڑا شخص تھا وہ پینٹر بھی ایک بوڑا شخص تھا جب اس نے اس آدمی کی جو کہ موت کے بالکل قریب تھا اور اپنی زندگی کو اس بیل کے ساتھ جوڑ رہا تھا اس نے اس کی یہ داستان سنی تو وہ اس کی داستان سن کر اپنے گھر چلا گیا جب صبح ہوئی اور اس بیمار شخص نے کھڑکی کھولی تو کیا ہوا کہ اس نے دیکھا کہ وہ پتہ جس کا وہ انتظار کر رہا تھا وہ پتہ بھی بیل کی اوپر ہی موجود تھا اور آہستہ آہستہ اس نے سوچنا چنو کیا کہ آج پتہ نہیں گیرا اس کا مطلب ہے کہ میرا مرنا اس بیل کے ساتھ مشروط نہیں ہے دوسرا دن ہوا تیسرا دن ہوا وہ روز کھڑکی کھولتا اور دیکھتا کہ شاید اب وہ پتہ گرے گا اور اب میں مر جاؤں گا اسی طرح ایک ہفتہ اور دو ہفتے گزر گئے اور وہ شخص جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہو کر ایک روز اپنے گھر سے باہر نکلا اور اس نے کہا کہ میں اپنے اس مصور دوست کو اس پینٹر کو ملوں جس نے میری اس وقت میں دھارس مند آئی جب میں بیمار تھا میں مل کر اس کا حال احوال بھی پوچھوں جب اس نے اس کے گھر کا دروازہ کٹ کٹایا تو اس کی بیوی باہر آئی اس نے پوچھا کہ میرا وہ دوست کہاں پر ہے اس نے کہا کہ دو ہفتے پہلے وہ تو مر گیا تھا اس نے پوچھا اس نے کہا کہ وہ رات کے اندھیرے میں جب برف پڑ رہی تھی جب بھر طرف سردی تھی اس وقت وہ ایک دیوار کی اوپر بیل بنا رہا تھا بس اس بیل کو بناتے بناتے ہی اس کی موت واقع ہو گئی اس شخص کو خیال آیا اس نے سوچا کہ اس کی موت جو ہے وہ میری وجہ سے ہوئی کیونکہ میں یہ سوچتا تھا کہ جب پتہ گرے گا تو میں مر جاؤں گا اس نے وہ پتہ گرنے نہیں دیا اور اس نے میری زندگی کو بچا لیا میرے جیزو اسی طرح خاندان میں ایک والد ایک ماں ایک بڑا بائی ایک بڑی بین یا ایک چھوٹا بچہ بھی خاندان کو خداوند کی طرف لے کر آ سکتا ہے لیکن یہ تب ہوتا ہے جب ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں لیکن اب محبتیں تھنڈی پڑ گئیں میں چرچ جاتا ہوں میرا خاندان جائے یا نہ جائے مجھے اس بات سے کچھ لینا دینا نہیں ہے میرے جیزو اگر ایک شخص خدا کی بات شہی میں چلے جائے آپ کے خاندان میں سے اور باقی سب خدا کی بات شہی سے محروم ہو جائیں تو کتنا دکھ کا مقام ہمارے لی ہوگا اور کتنی خوشی کی بات ہوگی کہ میں میری بیوی میری اولاد میرے والدین میرے بہن بھائی سب خدا کی بات شہی میں جائیں اگر تو ہمیں دوسروں کو بچانا ہے تو اس مصور کی ماند بننا پڑے گا جس نے اپنے آپ کو تو مار دیا وہ خود تو مر گیا لیکن اس نے کسی دوسرے کی زندگی کو بچا لیا اور خاندانی زندگی مسیح میں مسئل خاندانی زندگی کا راز یہ ہے کہ ایک دوسرے سے محبت کریں ایک دوسرے سے کیا کریں یونہ کی انجیل اور اس کے تیرہویں باپ کے اندر لکھا ہے مسیح اس نے کہا آپس میں محبت رکھو اس سے لوگ جانیں گے تم میرے کیا ہو جی شاگیر دو آپس میں محبت رکھو لوگ کیا جانیں گے تم کیا ہو میرے شاگیر دو جب محبت کا انصر ختم ہو جائے گا تو ایک دوسرے کے لیے دعا کرنا بھی بند ہو جائیں گے جب محبت کا انصر ختم ہو جائے گا تو کوئی چرچ جائے یا نہ جائے والد صاحب پہ اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں جب محبت کا انصر ختم ہو جائے گا تو پھر برکتیں بھی ختم ہو جائیں گی اور خاندانی زندگی جو ہے وہ مسرطوں سے بری زندگی نہیں ہوگی بلکہ اس میں دکھ اور کرب شامل ہو جائے گا خاندانی زندگی کی بنیاد خداوند خدا نے خود رکھی اور کب رکھی آئیں ہم خداوند کے کلام کو کھولیں سب سے پہلا خاندان کسی پہادی صاحب کے نقاہ کرنے سے نہیں تشکیل پایا کسی اور شخص کے رشتہ بندوانے سے تشکیل نہیں پایا بلکہ پہلا خاندان جو کہ ایک پرمسرط ایک شادمان خدا میں مسرور خاندان تھا وہ خاندان خداوند خدا نے خود باندھا پیدائش کی کتاب اور اس کا دوسرا باب اور اس کی اٹھارویں آیت سے لے کر اس کی پچیسویں آیت ہم خداوند کے پاک کلام میں سے پڑھیں گے خداوند کے پاک کلام میں سے پیدائش کی کتاب اس کا دوسرا باب اور اس کی اٹھارویں آیت سے لے کر اس کی پچیسویں آیات کے آخری تک پاک کلام میں سے پڑھیں گے خداوند کے کلام میں لکھا ہے اور خداوند خدا نے کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں میں اس کے لیے ایک مددگار بناوں گا اور خداوند خدا نے کل دشتی جانور اور ہوا کے کل پرندے مٹی سے بنائے اور ان کو آدم کے پاس لائے کہ دیکھے کہ وہ ان کے کیا نام رکھتا ہے اور آدم نے جس جانور کو جو کہا وہی اس کا نام ٹھہرا اور آدم نے کل چپائوں اور ہوا کے پرندوں اور کل دشتی جانور کے نام رکھے پر آدم کے لیے کوئی مددگار اس کی ماند نہ ملا اور خداوند خدا نے آدم پر گہری نیند بھیجی اور وہ سو گیا اور اس نے اس کی پسلیوں میں سے ایک کو نکال لیا اور اس کی جگہ گوشت بھر دیا اور خداوند خدا نے اس پسلی سے جو اس نے آدم میں سے نکالی تھی ایک عورت بنا کر اسے آدم کے پاس لائیا اور آدم نے کہا کہ یہ تو اب میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے اس لیے وہ ناری کہلائے گی کیونکہ وہ نر سے نکالی گئی اس واسطے مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا اور وہ ایک تن ہوں گے وہ کیا ہوں گے جی ایک تن ہوں گے سب سے پہلی بات جس پر ہم غور کریں گے جو آج مسیح خاندانوں کی گراوٹ کا باعث ہے وہ کیا ہے کہ خداون کے کلام کے مطابق ہم اس بات پر جو خداون کے کلام میں لکھی ہے ہم عمل نہیں کر رہے کیوں خاندانوں میں آج طلاق بڑھ رہی ہے کیوں خاندان خداون کے گھر میں نہیں آتے شوہر تو کسی اور جگہ پر ہے بیوی کسی اور جگہ پر ہے خداون سے دور ہیں خانگاہوں پر مزاروں پر تعویز دھاگے کرنے والوں کے پاس لوگ جاتے ہیں کیا وجہ ہے کیونکہ ہم نے خداون کے کلام کو ماننا چھوڑ دیا کلام میں کیا لکھا ہے چوبیسویں آیت کے اندر اس وعہ سے مرد اپنے ماں باپ کو کیا کرے گا جی لکھا کیا لکھا ہے کلام میں مرد کیا کرے گا اپنے ماں باپ کو مرد نہیں چھوڑتا عورت تو چھوڑ دیتی ہے لیکن مرد اپنے ماں باپ کو نہیں چھوڑتا خاندان آگے نہیں بڑھتے اور خاندان تشکیل نہیں پاتے کیونکہ عورت تو اپنے خاندان کو چھوڑ دیتی ہے لیکن ہمارا معاشرہ ہماری تہذیب ہماری ثقافت اس بات کو قبول نہیں کرتی مرد اس بات کو ماننے کے لئے تیار نہیں اور اس وجہ سے آج مسیحی خاندانی زندگیاں جو ہیں وہ مسرور نہیں بلکہ طلق اور کربناک زندگیاں بن چکی ہیں طلاق جو ہے وہ خاندانوں میں بڑھ چکی ہے بیویاں شوروں کے مخالف ہیں وہ جسمانی بدکاری میں مصروف ہیں اور اسی طرح مرد بھی کیونکہ ان کی سوچ آپس میں مل نہیں رہی وجہ ایک ہی ہے کہ خدا کے کلام کو ماننا چھوڑ دیا ہے خداوند یہ چاہتا ہے کہ مرد اور عورت ایک تن ہو خداوند ان کا خدا ہو ان کا مالک ہو اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں اور جیسے کلام لکھا ہے کہ بڑے اور زمین کو مامور و محکوم کریں آج ہمارا معاشرہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا اور اسی وجہ سے آج مسیحی خاندانوں میں گراوٹ ہمیں نظر آ رہی ہے آئے روز بیٹیوں کی طلاق بیٹیوں طلاق مانگتی نظر آتی ہیں شہر جو ہیں وہ ایک سال دو سال بیوی کے ساتھ رہنے کے بعد پسند نہیں کرتے وہ کہتے ہیں ہم اس کی شکل دیکھنا پسند نہیں کرتے وجہ کوئی اور نہیں وجہ کھانا نہ بنانا نہیں وجہ ایک ہی ہے کہ ہم نے خداوند کے کلام کو ماننا چھوڑ دیا ہے خداوند کے کلام میں ہمیں پرانے اہدنامہ کے اندر خاندانی نظام نظر آتا ہے میرے ساتھ خداوند کے پاک کلام اس سے نکالیں عیوب نبی کی کتاب اور اس کا پہلا باپ اور اس کی پانچویں آیت ایک ہی آیت ہے ہم اس کو دیکھیں گے عیوب نبی کی کتاب اس کا پہلا باپ اور اس کی پانچویں آیت پہلے باپ کی پانچویں آیت میں کیا لکھا ہے میں آپ کے لئے پڑھنا چاہوں گا خداوند کے کلام میں لکھا ہے اور جب ان کی زیافت کے دن پورے ہو جاتے تو عیوب انہیں بلوا کر پاک کرتا جب ان کی زیافت کے دن پورے ہو جاتے تو عیوب کیا کرتا انہیں بلوا کر اور صبح صویرے اٹھ کر ان سبوں کے شمار کے موافق سوخت نہیں قربانیاں چڑھاتا کیونکہ عیوب کہتا تھا کہ شاید میرے بیٹوں نے کچھ خطا کی ہو اور اپنے دل میں خدا کی تکفیر کی ہو عیوب ہمیشہ ایسا ہی کیا کرتا تھا کیا کرتا تھا اپنے بچوں کے لیے قربانیاں چڑھاتا خداون کے زور میں جاتا اور ان کے لیے معافی مانگتا لیکن آج والد ایسا کرتے ہوئے نظر نہیں آتے معاشرے کے ایک تاریخ پہلو کی طرف بھی آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا آپ سب کی اس موجودگی میں کہ آج ہمارے پاس صبح اٹھنے کا وقت نہیں آج ہمارے پاس خداون کو دینے کا وقت نہیں گھر میں یہاں تو کیبل چل رہی ہے یہاں تو ڈش لگی ہے جو کبھی بھی بند نہیں ہوتی وہ چینل ایسے ہیں جو کبھی بند نہیں ہوتے ایک پروگرام ختم ہو دوسرا شروع ہو جاتا ہے اور رات بارہ ایک دو بچ جاتے ہیں سوتے سوتے اور صبح جب اٹھتے ہیں تو بس اتنا ہی وقت ملتا ہے کہ نہ آئیں اور جلدی سے کھانا کھائیں اور اپنے کام پر بھاگ جائیں نہ تو خاندان کے لیے خاندان کا سربراہ دعا کر رہا ہے اور نہ خاندان کے سربراہ کے ساتھ جو خداون نے اس کی مددگار بنائی ہے وہ دعا کر رہی ہے اسی لیے آج مسیحی خاندان گراوٹ کا شکار ہیں ایوب نبی کے بارے میں کلام میں لکھا ہے کہ وہ اپنے بیٹوں کے لیے خداون کے ذرمے کیا کرتا تھا جی قربانیاں گزرانتا تھا سب بولنے کیا کرتا تھا اور قربانی کوئی اور قربانی نہیں کہ بھی زبہ کیا تو جا کر اپنے بچوں میں گوشت بانٹ دیا رشتہ داروں میں کلام لکھا ہے سوختنی قربانی سوختنی قربانی یہ ایسی قربانی ہے جس کو جلا دیا جاتا ہے اور اس کا دعا خدا تک پنچایا جاتا ہے آج میرے عزیزو جو قربانی خداون خاندانوں کی برکت کے لیے مانتا ہے آج خداون چاہتا ہے کہ مسیح خاندان خدا میں مسرور ہوں و یسو مسیح میں مسرور ہوں وہ قربانی وقت کی قربانی ہے وہ قربانی کون سے قربانی ہے جی آواز نہیں آری کون سے قربانی ہے وقت کی قربانی ہے اور آج ہمارے پاس ہر ایک بات کے لیے وقت ہے لیکن دعا کے لیے وقت نہیں اور کلام میں لکھا ہے جو کچھ تم دعا میں یسو مسیحے کا جو کچھ تم باپ سے دعا میں میرے نام سے مانگو گے وہ تمہارے لیے کیا ہوگا جی وہ خاندان کی کمیاں ہوں وہ بچوں کی بڑھائی کے لیے وسائل ہو وہ آپ کی اچھی نوکری ہو وہ آپ کے خاندان کی برکت ہو وہ رشتہ داروں کے لیے دعا ہو اگر دعا ایمان کے ساتھ ہو اور وقت گزار کر ہو تو وہ دعا خدا ان کے ذور میں مقبول ٹھہرے گی لیکن آج دکھ کا مقام یہ ہے کہ جب سونے لگتے ہیں بستر پر بیٹھ کر دعا کرتے ہیں اور دعا کرتے کرتے ہی اکثر اوقات ہمیں نیند آ جاتی ہے اور ہمارے الفاظ اسی فضاء میں جو ہے وہ رہ جاتے ہیں اور ہم ساتھ ہی سو جاتے ہیں آج خاندانوں میں دعا کی کبھی ہے جس باعث آج مسیح خاندان یسو میں مسرور نظر نہیں آتے بیماریاں کمزوریاں پریشانیاں بدروں کی رفتہ زندگیہ میں نظر آتی ہیں وجہ ایک ہی ہے خدا کے کلام سے اور خدا کے گھر سے دوری پرانے ادمہ کے اندر ہمیں ایک خاندان ایسا بھی نظر آتا ہے جب وہ خداون میں قائم نہ رہا تو برکت ان کے لئے لانت میں تبدیل ہو گئی اور آئیں میرے ساتھ دیکھیں کہ وہ خاندان کون سا خاندان تھا پیدائش کی کتاب اس کا تیرمہ باب اور اس کی دس دسویں آیت سے لے کر اس کی تیرمہ آیات کی آخر تک پیدائش کی کتاب اس کا تیرمہ باب اور اس کی دسویں آیت سے لے کر اس کی تیرمہ آیات کی آخر تک خداون کے باق کلام اس سے پڑھیں گے کلام میں لکھا ہے تبلوت نے آنکھ اٹھا کر یردن کی ساری طرائی پر جو سگر کی طرف ہے نظر دڑائی کیونکہ وہ اس سے پیش تر کہ خداون نے صدوم اور امورہ کو تباہ کیا خداون کے باق اور مصر کے ملک کی مارد خوب سراب تھی سو لوت نے یردن کی ساری طرائی کو اپنے لئے چن لیا وہ مشرق کی طرف چلا اور وہ ایک دوسرے سے جدا ہو گئے ابراہام تو ملک کنان میں رہا اور لوت نے طرائی کے شہروں میں سکونت اختیار کی اور صدوم کی طرف اپنا ڈیرہ لگایا اور تیرمہ آیت گوھر طلب آیت ہے اور صدوم کے لوگ خداون کی نظر میں نہائیت بدکار اور گناہ گار تھے صدوم اور مورہ کے لوگ خدا کی نظر میں کیا تھے جی نہائیت بدکار اور گناہ گار تھے لیکن جب مسیحی خاندانی رفاقہ ٹوٹی یہ وہی لوت ہے جو اپنے چچا ابراہام اور سارا کے ساتھ ان کے باپ دادا کے ملک سے نکل کر ان کے ساتھ رہا لیکن جب لوت کے چرواہے اور ابراہام کے چرواہے ریور کی وجہ سے بیڑ بکریوں کی وجہ سے آپس میں لڑنا شروع ہو گئے تو پھر لوت نے اس خاندانی زندگی کو ترک کر دیا اصل میں اس نے خاندانی زندگی کو ترک نہیں کیا اس نے خدا کی حضوری کو ترک کر دیا اور جب خدا کی حضوری کو ترک کیا تو کلام ملک کیا کہ اس نے تو اپنی آنکھوں کے لیے نظر کو اچھی لگنے والی چیزوں کا چناؤ کیا ترائی پر جہاں پر ہریالی ہے کہ بیڑ بکری ہیں وہاں پر گھاس مل جائے گی چلے لڑائی جگہ نہیں ہوگا انسانی سوچ کو اپنایا لیکن خداوند کے کلام کی مطابق جس جگہ پر وہ گیا کلام ملک کیا کہ وہاں کے لوگ نہائیت بدکار اور کیا تھے جی گناہ گار تھے سب انہیں بدکار اور کیا تھے ان کی اندر ایسی برائی پائی جاتی تھی جس کا ذکر کرنا خدا کے مذبہ سے مناسب نہیں کلام ملک کہ جب خداون نے صدوم اور امورہ پر آگ اور گندک برسائی تو لوت نے درخواست کی خداون نے آسواری ابراہام نے درخواست کی لوت کا خاندان باہر نکل آیا کلام میں لکھا ہے لیکن اس کی بیوی جو ہے منع کیا گیا تھا کہ پیچھے مڑ کر کیا نہیں کرنا لیکن لوت کی بیوی نے پیچھے مڑ کر دیکھ اور کلام میں لکھا ہے کہ وہ وہی پر نمکہ سیتون بن گئی وجہ کیا ہے کہ جب ہم خدا کی رفاق سے دور ہوتے ہیں تو دنیا کی چیزیں ہمیں پیچھے کو کھینچتی ہیں عبلیس ہمیں پیچھے کو لے کر جاتا ہے اور خداوند ہمیں آگے کو بڑھاتا ہے لوت اور اس کی بیٹیاں جب بشگہ سے نکل آئیں ایک بہت بڑا گناہ جو بائبل میں ہمیں نظر آتا ہے کہ اس کی بیوی اس کی بیٹیوں نے اس کے ساتھ وہ رشتہ رکھا جو ایک مرد اور ایک عورت کا ایک شہر اور ایک بیوی کا ہوتا ہے وجہ ایک ہی تھی اور وہ وجہ یہ تھی کہ انہوں نے خداوند کو ترک کیا انہوں نے ہام کے ساتھ اور سارا کے ساتھ گزر رہی تھی انہوں نے اس خداوند میں مسرور زندگی کو ترک کر دیا مسیح میں نہ رہنے والوں کے لیے اس دنیا میں بھی لعنت ہے اور آگے بھی لعنت ہے اور کلام میں لیے کہہ کہ جو اپنا نام لیں گے اور کہیں گے کہ آئے خداوند ہم تیرے پیارے ہیں ہم تیرے لوگ ہیں کلام میں لیے کہہ انہوں کے لیے لعنت یہ ہے کہ مسیح کہے گا کہ میری کبھی تم سے واقفیت نہ تھی سو واقفیت تب ہوگی جب ہم خداوند میں قائم رہیں گے نئے ایدرامہ کے اندر بھی ہمیں خاندانی زندگی نظر آتی ہے خداوند کے پاکلام کے اندر ہمیں پرسکلا اور اکولا کی زندگی نظر آتی ہے جن جنہوں نے مقدس پالوس رسول کے وسیلہ سے پاکلام کو سنا اور اس سے پہلے کہ مرد ایمان لاتا اس سے پہلے عورت جو ہے پرسکلا جو ہے وہ خداوند یہ سمسی پر ایمان لے کر آئی اور بائی بل مقدس میں اکولا کا نام بعد میں آتا ہے اور پرسکلا کا نام پہلے آتا ہے یہ دونوں میاں بیوی خداوند کے لوگوں کی خدمت کرتے تھے مسیح میں مسرور زندگی بسر کرتے تھے انہوں نے خداوند کے لوگوں کی خدمت کی اور یہ دونوں خیمہ دوزی کا کام ٹینٹ میکنگ جو ہے یہ اس کا کام کرتے تھے اور مقدس پالوس رسول کا بھی یہی کام تھا یہ دونوں میاں بیوی ان کا ایمان کی کتاب کے اندر ذکر ملتا ہے کہ یہ خداوند کی خدمت کرنے والے لوگ اور خداوند کے خادموں کی خدمت کرنے والے لوگ تھے ان کی زندگیاں مسیح میں مسرور زندگیاں تھی لیکن پاکلام میں ایک ایسا خاندان بھی ہمیں نظر آتا ہے جو کہ مسیح میں تو ہیں لیکن ان کی زندگی مسرور کن نہیں ہے وہ مسیح کے کہلاتے تو تھے لیکن زندگی میں برکت نہیں بلکہ انہیں لانت کا سامنا کرنا پڑا آپ سوچتے ہوں گے کہ خداوند میں بھی ہیں مسیح بھی ہیں پھر بھی لانت کا سامنا وجہ یہ ہے کہ دکھاوا تھا خداوند میں ہے نہیں تھے میری مراد امال کی کتاب اس کے پانچوے باب میں ہننیہ اور سفیرہ سے ہے کلام میں لکھا ہے کہ انہوں نے خدا کے خادموں سے نہیں بلکہ کس سے جھوٹ بولا رول کس سے جھوٹ بولا کس سے جھوٹ بولا پہلے وعدہ کیا ایکہ کیا کہ ساری جائدات بھیج کر پیسے رسولوں کے قدموں میں رکھنے ہیں لیکن جیسے ہی جائدات بک گئی تو کلام میں لکھا ہے کہ تھوڑا حصہ اپنے لئے رکھ چھوڑا کلام میں لکھا ہے کہ جب شہر آیا اس نے آ کر پیسے دیئے خداون کے مندہ پترس رسول نے پوچھا کہ کیا اتنے ہی کو زمین بیچی اب چونکہ ہے تو مسیح میں تھے خاندان تھا ایکہ تھا ایک ہو گئے تھے اس لئے اس نے کہا کہ بجائے اس کے کہ میری بیوی آ کر کچھ اور کہے چونکہ ہم نے ایکہ کیا ہے تو اس نے کہا کہ ہاں ہم نے اتنے ہی کو زمین بیچی تھی خداون کے مندہ پترس رسول نے کہا کہ کیا جب تک زمین بیچی گئی تھی تیرے اختیار میں نہ تھی اب جب وہ بیچ دی گئی تو تیرے اختیار میں نہ رہی اور خداون کے مندہ نے کہا کہ تُو انسانوں سے نہیں بلکہ خدا سے جھوٹ بولا اسی لئے کلام میں لکھا ہے کہ اس کا دم نکل گیا اور وہ وہیں پر مر گیا تھوڑی دیر کے بعد اس کی بیوی خاندان ہے ایک کا کر لیتے ہیں سوچ کر آئے ہیں کلام میں لکھا ہے کہ بیوی کو پتا ہی نہیں کیا ہوگی اندر بیوی آئی خداون کے مندہ نے اسے بھی پوچھا بتا کیا تم نے اتنے ہی کو زمین بیچی کلام میں لکھا اس نے کہا ہاں ہم نے اتنے ہی کو زمین بیچی تھی خداون کے مندہ نے اسے وارننگ بھی دی اور کہا کہ دیکھ تیرے شوہر کے کفنانے والے باہر ہی کھڑے تیار رہے تو بھی لیکن چونکہ خاندان تھا خدا کے خلاف ایک کا کر لیا تھا کلام میں لکھا ہے کہ اس عورت نے کہا ہاں ہم نے اتنے ہی کو زمین بیچی تھی اور کلام میں لکھا ہے کہ وہ عورت بھی وہیں پر مر گئی اور کلام میں لکھا ہے کہ سب سننے والوں پر بڑا خوف چھا گیا میرے عزیزو ہماری زندگی اگر مسیح یسو میں مسرور خاندانی زندگی ہے تو دیکھنے والے ہماری زندگی کو دیکھ کر کہیں گے کہ یہ کتنا اچھا خاندان ہے ایک شخص کمانے والا ہے ساری ضروریات پوری ہو رہی ہیں تو بہت سے لوگ جواب دیں گے میرے جیسے خدا کے خادم ہوتا وہ کہیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خداون کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط رکھتے ہیں لیکن بہت سے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں خاندان پورا خاندان کمارا ہے لیکن پیسے میں برکت نہیں ہر مہینے کوئی نہ کوئی پریشانی آ جاتی ہے پیسہ غلط طرف چلا جاتا ہے کرز میں بال بال ڈوبا ہوا ہے وجہ کیا ہے کہ مسیح میں مسرور نہیں ہے کلام مقدس میں لکھا ہے اس فلیپی دروگا کے لیے اس کے لیے خوشی کی بات تھی کہ پالوس اور خداون کے بندہ سلاس نے اسے یہ کہا کہ اگر تو خداون پر ایمان لائے تو کون نجات پائے گا جی تیرا گرانہ نجات پائے گا آج اگر آپ کے خاندان میں سے ایک بھی ہو ایک بھی کوئی ایسا شخص ہے جو خداون کے ساتھ چلتا ہے تو وہ خاندان کو بچا سکتا ہے لیکن آج کے مسیح روایتی مسیح بن چکے ہیں آج کا ایمان روایتی ایمان بن چکا ہے آج عبادت بھی روایتی ہے آج شکرگزاری بھی روایتی ہے مسیح میں مسرور زندگی ہمیں نظر نہیں آتی وجہ کیا ہے کلام میں لکھا ہے خاص بات کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا خداون کے بندوں نے کہا کہ اگر تو خداون یسو پر ایمان لائے تو کیا پائے گا جی گرانہ کیا پائے گا آج نجات سے ناواقف ہو گئے نجات کو ایک چھوٹی سی بات سمجھ لیا کہ یسو کو قبول کیا چار لفظ بولے جا کے گوتا لے لیا بابتسمہ لے لیا تیوستو بعد غم ختم نجات میں اس کی شادمانی میں کیسے آگے بڑھنا ہے کلیسیا کا رکن بننا ہے خاندان کو خدا کے ساتھ چلانا ہے وہ غلط کام جو مجھ سے ایک دفعہ زندگی میں ہو گیا میں نے اس کو سر انجام نہیں دینا اپنے بچوں کو خدا کی طرف لانا ہے بہت سے منہ لوگ دیکھے ہیں ان کے بچے چرچ میں نہیں آتے ہیں ان سے میں کہوں بھائی آپ کی بچے چرچ نہیں آتے وہ مجھے آگے سے کہہ دے پائی صاحب اپنی جوانی چھے میں بھی نہیں سی جاندہ جب ہم ایسی مثالیں اپنے بچوں کو دیں گے تو ہمارا خاندان مسیح میں مسرور خاندان نہیں بن سکے گا اور پھر میرے عزیزو خدا کی برکتیں ہماری زندگی میں نہیں آئیں گی دوسروں کے لیے سوچنے سے پہلے دوسروں کی آنکھ میں سے تنکہ نکالنے سے پہلے اپنی آنکھ کے اپنے خاندان پر گوھر کریں اپنی آنکھ کے شتیر پر گوھر کریں میری بیوی میرا شہر میرا بیٹا میری بیٹی میرے والدین میرے بہن بھائی کیا وہ خدا کے ساتھ چلتے ہیں یا نہیں اگر آپ ان کے لیے سوچیں گے تو پھر اکیلے آپ ہی نجات نہیں پائیں گے بلکہ آپ کے وسیلہ سے آپ کا گھرانہ بھی نجات پائے گا کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ جب فلیپی دروگا ایمان لائیا تو پالوس رسول نے خدا ان کے بندہ نے کہا چونکہ تو یسو پر اگر ایمان لے آئے گا تو پھر تیرا گھرانہ بھی بچ جائے گا کیونکہ گھرانہ نے بھی اس کے پیچھے ہی آنا تھا آج اگر باپ نشا کرتا ہے تو ضرور ہے کہ بڑھا ہو کر اس کا بچہ بھی نشا کرے گا اگر آج باپ صبح چار بجے اٹھ کر دعا کرے گا تو اس کے بچے بھی دعا کریں گے اگر آج ماں دعا کرے گی تو اس کی بیٹیاں جو اگلے گھروں میں جائیں گی وہ بھی دعا کرنے والی ہوں گی اگر ماں اتوار والے دن اپنے گھر میں ٹی وی لگا کر اپنے بستر میں لیٹی رہے گی تو پھر بچیاں بھی جب اپنے گھروں میں جائیں گی تو وہ بھی ایسی کریں گی اور پھر وہی بات ہوگی جو آج خداون کے خادم کہہ رہے تھے کہ جب بیٹیاں اگلے گھروں میں جاتی ہیں تو پھر شکوا کیا کیا جاتا ہے کہ تاڑے پادری صاحب نے تنویے سکھایا میرے عزیزو پادری صاحب سے زیادہ اثر انداز آپ کے بچوں پر جو چیز ہوتی ہے وہ آپ کی روحانی زندگی ہے پادری صاحب ہفتے میں ایک بار اتوار کے روز پیغام سناتے ہیں ایک بار آپ کے بچوں کو ملتے ہیں مینے میں شاید ایک مرتبہ آپ کے گھر وزٹ ہوتا ہے لیکن ہر روز آپ جو اپنے بچوں سے ملتے ہیں آپ انہیں بچا سکتے ہیں اس مصور کی طرح جس نے اپنی زندگی تو کھو دی لیکن اس قریب المرگ شخص کو زندگی دلا دی میرے عزیزو آج ہمیں اپنے خاندان کے لیے سوچنے والے بننا ہے ہم بچوں کے لیے اچھا مستقبل تو چاہتے ہیں اچھی نوکری کے لیے ہم ہم رشوت دینے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں لیکن روحانی زندگی کے لیے ہم سوچ نہیں رکھتے اور جب روحانی زندگی کے لیے سوچ نہیں رکھیں گے تو پھر مسیح میں مسرور خاندان کبھی بھی ہمیں نظر نہیں آئیں گے ایسی سوچ ہماری روحانی اور جسمانی دونوں برکات کو روک دیتی ہے آج میری خداون سے یہ دعا ہے کہ خداون ہمیں یہ توفیق بخشے کہ ہم اور ہمارا خاندان مسیح اسو میں مسرور مسیحی خاندانی زندگی گزارے خداون اس کلام کی وسیلہ سے ہم سبوں کو سننے والوں کو اور اس کلام پر عمل کرنے والوں کو بہت زیادہ برکت بخشے